جان بوجھ کے سر میں ڈڑھنے بارہم مجھ سے پوچھ رہے تھے کتی پرے پیسے لے کیا ہے میں نے کہا آج تک تم لوگوں نے سنایا کہ عمران خان کا وقت پیسے لے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو پرامان احتجاج کے لیے عمران خان صاحب کی قیادت میں الیکشن کے سلسلہ میں اور الیکشن کمپین کے سلسلہ میں اور عدلیہ بچاؤ تحریک کے حوالے سے جو خان صاحب نے ریلی کا انعقاد کا اعلان کیا تھا ہم تو اس کے سلسلے میں آئے تھے اور خان صاحب کے استقبال کے لیے آئے تھے پہلی تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احتجاج نہیں تھا وہ ہم خان صاحب کے استقبال کے لیے آئے تھے اور اسی دوران پولیس نے ہم پہ وحشیانہ تشدد کیا جب مجھے انہوں نے قابو میں لیا ہے تو چالیس سے پچاس پولیس والے تھے جنہوں نے میرے سر میں میری ٹانگوں پہ میری کمر پہ ان کے پاس لوہے کی پائپے تھی اور بانس کے ڈنڈے تھے جن سے انہوں نے اندہ دند جو ہے وہ مجھ پہ تشدد کیا ہے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیوز چلتی رہی ہیں کہ ڈی ایس پی جو تھے اس وقت افتخار وہ میرے سر میں کونیاں مار رہے تھے جب میں بہوش ہو کے گیرا ہوں اس وقت انہوں نے میرے سر میں کونیاں ماری ہیں انہوں نے ہم پہ ورکرز پہ جو ہے وہ اس طرح تشدد کیا ہے کہ ہم جس طرح انسان نہیں ہیں جب مجھے انہوں نے پریزن وین میں ڈالا تو وہ زلشہ ادھر موجود تھے اور اس وقت وہ بالکل ہشاش بشاش تھے ٹھیک تھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی ہورا والے سے سپیشل تھے میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل سپیشل تھے کیوں کہ میری حالت اس وقت اس طرح کی تھی کہ جیسے میں تھوڑی دیر کے بعد مر جاؤں گا میں جس طرح پولیس نے مجھ پہ تشدد کیا تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں مروں گا اس سے پہلے میں شہید ہوں گا زلشہ وہ وہاں شخص تھا جس نے پولیس والوں کے ساتھ لڑ کے پانی مگوا کے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا رہا وہ بالکل سپیشل تھا وہ ایک سپیشل انسان تھا اور اس کی زبان سے عمران خان زندہ باد اور عمران تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا اس کے علاوہ اس کے موں سے دوسری بات نہیں تھی مجھے جو ہے وہ خون کی کیا آ رہی تھی اور وہ اس وقت میری حالت بہت زیادہ خراب تھی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے اور ایک آدمی اور تھا اس کو اتا رہا ہے اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں زلے شاہ کو کس نام معلوم مقام پہ لے گئے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں